پہلا سوال ہے کہ انجینئر صاحب آپ سمیت تمام علماء صرف قادیانی فرقہ پر شیر ہیں حالانکہ اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑھ کر دعوے کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں برا کہتے ان کے خلاف کیوں نہیں لیکچر ریکارڈ کرواتے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ پوری کے پوری امت ایک وقت بے فکر کے اوپر شیر ہے قادیانیت کے اوپر اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ ان کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے اگر آپ دیکھیں کہ قادیانیوں سے پہلے جتنے بھی اسلام کے فرقے آئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکے آج کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو مسالمہ قذاب کے بارے میں نبوت کلیم کرتا ہو لیکن غلامت قادیانی نے جو دعویٰ کیا اس کے فالورز اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں حالانکہ اس سے مرے ہوئے آلموسٹ ایک سو دس سال ہو چکے ہیں نائنٹین زیرو ایٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس لیے اس کو ٹارگٹ کر کے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی جاتی ہیں میرا بھی پچھلے دنوں ایک کلیپ ریکارڈ ہوا ہے قادیانی فرقے کو دعوت اصلاح آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح تو میرا وہ کلیپ کھل جائے گا میرا وہ والا کلیپ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی کلیپ ہو میں ہمیشہ اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتا ہوں میرا وہ کلیپ ان تمام گمراہ فرقوں کو کور کرتا ہے جو جو اس لیول کے جرائم کے اندر مبتلا ہے اس کے مقدمے میں ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کرے کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ دیوائن تعلق ہے چاہے وہ امتی نبی کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا وہ مجدد کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا کشف اور الہام کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کوئی چیز پیش کر رہا ہو تو وہ سب کے سب اسی کیٹہ گری میں فال کریں گے ہم اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک بندے کا کسی لوکلائز بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کی سرزمین اتنی زرخیز ہے گمراہ کون عقائد کے لیے کہ یہاں تو ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی دجال پیدا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کلیم کر رہے ہیں اور اس قسم کے لوکلائز دجالین جو ہیں وہ پاکستان میں بھرمار ہیں ان کی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اس طریقے سے بائی نیم مینشن کر کے ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے نہیں کرواتے کہ اس کی وجہ سے ان کو مشہوری مل جائے گی بعض ایسے گمراہ کون عقائد رکھنے والے لوگ ہیں جو کسی ایک شہر تک ہی محدود ہیں یا کسی ایک صوبے تک محدود ہیں ان کے فالور جو ہیں وہ سیکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے لیکن جب ہم اس کو ویڈیو کے اندر لے کے آ جاتے ہیں پھر دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اس گمراہی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بچاروں کو چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا وہ مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لیے اصول اور مبادی پہ بات کر دی جاتی ہے جو جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے جی وہ جناب پنڈی کے اندر فلاں مندہ پیدا ہو گئے جی وہ جی کراچی میں فلاں نے کر دی ہے جی وہ فیصلہ باد میں فلاں نے یہ کر دی ہے جی وہ لہور کے اندر فلاں نے یہ کر دی ہے جی وہ جی دلی کے اندر کسی نے یہ کام کر دی ہے جی اور وہ جی افغانستان کابل کے اندر کسی نے یہ کام کر دی ہے جی وہ یہ دعوے کرتا ہے جی تو یہ سارے لوکلائز لوگ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا فتنہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیل گیا ہے تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ اس پر ویڈیو ریکارڈ کروا دیں گے لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ ایسے شخص کے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبرز کم از کم ایک لاکھ ہونے چاہیے اگر یوٹیوب کے اوپر وہ دس سال سے اپنے گمراکن اقائد پھیلار ہے اور بمشکل تین ہزار یا چار ہزار اس کے سبسکرائبر ہیں اور ہمارے سبسکرائبرز آلموسٹ ڈائی لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں اور یہ ڈائی لاکھ دس سالوں میں نہیں ہے یہ اسی ایک سال کے اندر ہی ڈیڑھ سال کے اندر ہی آپ سمجھ لیں دو لاکھ پلس ایڈ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ میں تو بہت پہلے سے ہی فورسی کر رہا ہوں کہ ہندہ چار پانچ سال میں یہ ملینز میں چلے جائیں گے انشاءاللہ اور دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر اسلام کے پوائنٹ آ ویو سے جو انٹرنیشنل دعوت ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم اہل سنت بارگ ڈاٹ کوم جو فرقہ واریت کی لانہ سے بالاتار ہو کر اہل سنت کے منج پہ ہے فرقے پہ نہیں اس کا مقاولہ کوئی بھی کرنے کے لیے اس وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں تو ویسے کوئی نہیں ہوگا سچائی کی طاقت ہی بہت ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ کوئی فرقہ پیچھے نہیں ہے کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں ہے کوئی ایجنسی نہیں ہے پیچھے ورنہ یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر بنے کوئی بوسٹ ملتا ہے نا اگر ایک فرقے کا مولوی بولتا ہے تو اس کے آل لڑی کروڑوں ماننے والے اس فرقے کے موجود ہیں وہ اس کو بوسٹ دے دیتے ہیں ہمارے تو سارے خلاف ہوئے ہیں اس کے باوجود دعوت پھیل رہی ہے سچائی کی وجہ سے اور اس سطح تک پھیل رہی ہے کہ جو لوگ کٹر کٹر اتنے عرصے سے اپنے اپنے علماء کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ علماء پریشان ہیں لہٰذا جس کا دل کرتا ہے نہ وہ میرے خلاف پہلے بولتا ہے اور وہ بولتے کہیں صرف گالییں نکالتے ہیں کوئی علمی رد نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ باتیں تو ٹھیک تھی لیکن آپ نے کیوں کر دی ہمارے بارے میں تو اس کا الائی تو ہمارے پاس کوئی نہیں میں نے پہلے بھی کہا ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیامل الدین کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑ لے کہ آپ کو یہ سچی بات پتا تھی آپ نے لوگوں کیوں نہیں بتائی لہٰذا یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں تو ان کو مطلب ان پر لیکچس ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں میرا کادیانیت والا جو کلپ ہے کادیانیوں کو دعوت اسلاح یوٹیوب پہ جا کے لکھیں وہ کلپ آج کے بعد جتنے فتنے یہ آج سے پہلے گزرے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اللہ اور بندے کا ڈریکٹ تعلق مانتے ہیں چاہے کشف کے نام پہ الہام کے نام پہ امتی نبی کے نام پہ عقیدہ امامت کی بگڑیوی شکل کے نام کے اوپر یہ کسی بھی اعتبار سے وہ سب کے سب اسی کٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ غلامت قادیانی نے شراب کہ کے پی لیا باقی لوگ پی وہی شراب رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نی نی یہ انگوروں کا جوس ہے اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی عزت بھی کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ انہیں سال لگائے میں وہ عشق رسول کے دعوی بھی ساتھ کر رہے ہیں اور سب سے بڑے دشمن رسول بھی ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شراب کا لفظ نہیں بولا غلامت قادیانی سے بہت بڑی گلتی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ بول لیا باقی یہی کام اس سے ورست حالت میں اور لوگوں نے غلامت قادیانی سے پہلے بھی کیا اور آج تک کر رہے ہیں اور غلامت قادیانی سے زیادہ ورست حالت میں ہمارے نزدیک وہ چاہے انگوروں کا جوس کہیں یا شراب کہیں دونوں کے دونوں ایک ہی کٹیگری میں فال کرتے ہیں اور ہم ہمارا کوئی سگا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے ہم تو اصول کے پر بات کرتے ہیں میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ریکارڈڈ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور قیامت والے دن اگر میں کوئی اپنا عمل فرائض کی پابندی کے بعد پیش کر کہ اس کو اپنی نجات کا ذریعہ مانتا ہوں تو میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے میرے بھائی آج سے چھ سال پہلے ہی سب کے سب لوگوں کو کور کیا ہوا تھا بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے